بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز سورج جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے سولر سسٹم کا سینٹر ہے اور ہمارے لیے انرجی کی ایک بہت بڑی سورس ہے اور آج کل سورج کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں سولر پینلز آ جاتے ہیں جو کہ بہت زیادہ کومن ہیں اور ان کی کنورجن ایفیشنسی 15 to 17 پرسنٹ ہے اور یہ ایفیشنسی ٹیمپریچر بڑھنے سے کم بھی ہوتی رہتی ہے لیکن آج ہم ایک ایسی ٹیکنالوجی کو ڈسکس کریں گے جس کی کنورجن ایفیشنسی تقریباً 25 پرسنٹ تک ہے اور ان کی پرفارمنس ٹیمپریچر بڑھنے پر خراب بھی نہیں ہوتی ہے تو وہ کیا ٹیکنالوجی ہے وہ ہے سولر تھرمل انرجی یا پھر سولر تھرمل ٹیکنالوجی اب سولر تھرمل ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے سولر تھرمل ٹیکنالوجی میں ہم پیرابولک ٹرف یوز کرتے ہیں جو کہ آپ کی سکرین پر موجود ہے پیرابولک ٹرف میں ریفلیکٹرز لگے ہوتے ہیں جو کہ سورج کی روشنی کو کسی ایک پوائنٹ پر کنورج کرتے ہیں اب دیکھیں یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے یہ آپ کے پاس سائیڈ ویو ہے کسی بھی پیرابولک ٹرف کا اور سینٹر میں جو آپ کو وائٹ کلر کا ایک سرکل نظر آ رہا ہے یہ دراصل پائپ ہے جو کہ آپ ایکچول پکچر میں جو کہ اُلٹے ہاتھ پر موجود ہے دیکھ بھی سکتے ہیں جب سورج کی روشنی پیرابولک ٹرف پر آ کر ہٹ کرتی ہے تو ریفلیکٹر لگے ہونے کی وجہ سے یہ اس پوائنٹ پر آ کر کنورج ہو جاتی ہے پیرابولک شیپ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ تمام ریز کو کسی ایک پوائنٹ پر جو کہ فوکل لینڈ چلاتا ہے اس فوکل لینڈ پر کنورج کر دیتا ہے تو جتنی سورج کی روشنی ہے وہ ساری کی ساری کنورج ہو جاتی ہے اس پائپ پر جو کہ پیرابولا کی فوکس پر موجود ہوتا ہے اور اس پائپ کا ٹیمپریچر تقریباً 300 to 400 ڈگری سینٹیگریٹ تک رائس کر جاتا ہے اب اس ہائی ٹیمپریچر ہیٹ کو ہم یوز کر سکتے ہیں اپنا پاور پلانٹ رن کرنے کے لیے اس کی اسکمیٹک آپ کی سکرین پر موجود ہے کہ پیرابولک ٹرف ہے پیرابولک ٹرف سے ہیٹڈ فلویڈ جنریٹ ہوگا جو کہ ہم ایویپریٹر میں انٹر کروائیں گے جہاں پر پاور پلانٹ کا ورکنگ فلویڈ ہیٹ ہوگا وہ ورکنگ فلویڈ تربائن میں جائے گا اور تربائن رن کرے گا جس کی وجہ سے جینریٹر بھی رن کرے گا اور جینریٹر سے ہم الیکٹرسٹی جینریٹ کریں گے یہ کس طریقے سے ورک کرے گا آئیں دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایویپریٹر ہے ایویپریٹر میں جو ریڈ لائن شو کر رہی ہے وہ دراصل وہ فلویڈ ہے جو کہ ہم نے پیرابولک ٹرف کے ذریعے سے ہیٹ کیا ہے اور جو بلو لائن ہے وہ آپ کے ورکنگ فلویڈ کی لائن کو شو کر رہی ہے ورکنگ فلویڈ ہیٹ اپ ہوگا اور ورکنگ فلویڈ کو ہم تربائن میں بھیجیں گے جہاں ورکنگ فلویڈ تربائن میں ایکسپینڈ ہوگا اور ایکسپینشن کی وجہ سے تربائن روٹیٹ کرے گی جس کے ساتھ ہم جینریٹر کپل کر سکتے ہیں اور جینریٹر کے ذریعے سے ہم الیکٹرسٹی جینریٹ کر سکتے ہیں ورکنگ فلویڈ کو پھر ہم کنڈنسر کی مدد سے دوبارہ سے تھنڈا کریں گے اور پمپ کر کے دوبارہ سے ایویپوریٹر میں بھیج دیں گے تو یوں آپ دیکھیں کہ آپ کی الیکٹرسٹی جو جینریٹ ہو رہی ہے وہ تربائن کے ذریعے سے ہو رہی ہے اور تربائن میں ہیٹڈ فلویڈ تھرہو ایویپوریٹر آ رہا ہے اور ایویپوریٹر میں جو فلویڈ ہیٹ ہوگا وہ پیرابولک ٹرف سے جو فلویڈ آ رہا ہے پیرابولک ٹرف فلویڈ سے ہیٹ ہوگا اور پیرابولک ٹرف ہماری سولر انرجی کو ہیٹ انرجی میں کنورٹ کر رہی ہے یہ سسٹم سولر پینلز یا پھر سولر فوٹوولٹیک سسٹم کے مقابلے میں زیادہ ایفیشنٹ ہے اور سے خراب بھی نہیں ہوتی ہے بلکہ کونسٹنٹ رہتی ہے تو یوں آپ تربائن کے ذریعے سے الیکٹرسٹی جنریٹ کریں گے لیکن تربائن کو رن کرنے کے لیے ہم سورج کی روشنی ہی استعمال کر رہے ہیں اور یہ سسٹم گرم علاقے بالخصوص پاکستان جیسے ملک کے لیے زیادہ ایفیشنٹ ہے ایس کمپیئر ٹو دی سولر فوٹو وولٹیک سسٹم اب تک کے لیے اتنا ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل لرن ویڈ ڈاکٹر نکوی فالو کرنا مد بھولے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ